بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کا ٹیپ صاحب خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں جی کریلے گوست جو بنانا بہت ہی سان ہے اور بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں جو لوگ کریلے بنانے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی خاص توفہ ہے تو چلیں کرتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ ہم نے لے لیا ہے ایک کلو کریلے اور ایک کلو ہم نے چکن لے لیا ہے ہم نے ایسے چھوٹ چھوٹا کر کے کار لیا ہے اور دو ہم نے لے لیا ہے لیمون لیمون کا راستہ ہم نے اس میں آیڑ کرنا اور کریلوں میں اتنا بہت ہی آیڑ کر لینا ہے جس میں کریلے مارے اچھی طرح ڈپو جائیں اس میں کوئی نمک نہیں لگانا کچھ بھی نہیں لگانا خالی لیمون آیڈ کر لیں لیمون آیڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پانی آیڈ کرنے کے اس کو کردیں گے سیڈ پر ہم اس طرح کریلے نہیں بناتے ہم کلے کا چلکہ بلکل نہیں اٹھا رہتے کیونکہ ہمارے بڑوں کا کہنا ہے باپا جی کہتے ہیں پتر کریلے دا چلکہ لا کے بکائے تھے پھر کریلے کی بکائے اس لیے ہم ان کو چلکے سمیری بکاتے ہیں لیکن آج ہم نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنی تھی اس لیے ہم نے سوچا کہ ایسا نہ ہو گئے ہمارے دیکھنے والے چلکے کے ساتھ بکائیں اور کریلے کڑوے بنیں تو پھر بول لیں کہ یہ ریسپی اچھی ہے اس لیے ہم اچھے اچھی ریسپی لوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایزی ہوں بہت ہی سان ہو اس میں بہت کم انگریڈین ہم آئٹ کریں گے اور بڑی ہی جلدی ریسپی بن کے تیار ہو جاتے ہیں اب ہم نے اس میں اچھا خاصا پانی آئٹ کر لیا ہے اور اس کو گار دیتے ہیں سائٹ پہ اور چلتے ہیں ہم اپنی باقی ریسپی کی طرف جو ہم نے کریلوں کے لیے مسالہ ریڈی کرنا ہے تو آگے ہم واپس دو ہم نے لے لیا ہے ٹیمائٹر کوڑے بڑے سائز کے 8 سے 10 کلی ہم نے لے لیا ہے لیسن کی اور 3 سے 4 مچے لے لیا ہے دو ہم نے بریق سی کار لیا ہے اور دو ہم نے ثابت رکھ لیا ہے اور پیاد ہمارے پاس آدھا کلو دو کلو ہمارے پاس ٹوٹل سبزی بن جاتی ہے ایک کلو کرے لیا ہے ایک کلو چکن ہے اور آدھا کلو پیاد ہے یاد رکھنا ہے آپ نے اب پین میں ہم نے تھوڑا سا گا لیا ہے آئل آئیڈ آرے کب سے کم بھی تھا تو اس میں ہم نے آدھا پیاز اب اس میں ڈال لینا ہے اور آدھا ہم باقی بات میں آپ کو بتا دیں گے پیاز کو ہم نے بہت زیادہ گولڈن براؤنی کرنا ہلکا سا اس کو ہم نے کرنا ہے براؤن تھوڑا سا پکا لینا ہے جیسے یہ نرم ہو جائے گا تو اس میں جو چیزیں آئیڈ کرنی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں کریں گے ہم پیاز کے ساتھ لیسن آئیڈ لیسن کو ہم نے تھوڑا سا دبا لیا تھا مطلب کٹا نہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو چوب کر کے ک مطلب کٹا نہیں کریں گے لیکن ہم نے ایسے تھوڑی کے ساتھ دبا کے تو اس کو پیاز میں آئٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں کر دیتے ہیں چکن آئیڈ چکن کو ہم کریں گے اوپر نیچے ذرا سا اس کا کلر چین کریں گے چکن کا اس کو بھی بہت زیادہ بلکل نہیں بکانا اس کو کافی ٹائم مل جانا ہے پکنے کے لیے جیسے ہی چکن کا تھوڑا سا کلر چین جوتا ہے اس میں بہت سپیشل مسائل ہے جو ہمارے پاس ہے ویجیٹیبل مکس ویجیٹیبل مسائل ہے جو بہ بہت ساری ریسپین پر اسمال کرتے ہیں اس سے ہماری ریسپین اتنی آسان ہو جاتی ہیں آپ بس سوڑ سکتے ہیں تو دو چمچ ہم نے یہ مسائلہ اس میں آئٹ کر لینا ہے مثل دو کے جی ہے تو دو چمچ ایک کیجی تک اگر آپ سبجی بنایں گے تو آپ نے ایک چمچ آئٹ کرنا ہے ایک چمر سے بہت پیادی سبجی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو ایک ٹی سپون ہم اس میں ہلدی کا کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے اس میں ہلدی کا آئٹ کر لیا ہے ساتھ ہم کر دیں گے آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ مارے پاس نمک تھا وہ آئٹ کریں گے اور ساتھ ہم کر دیں گے اس میں کٹیوئی لال مرچیں دردری سے ہم نے کوٹ لیا ہے وہ اس میں آئٹ کریں گے ایک چمچ یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی مارے پاس تھوڑی سی سبز مرچیں ہم وہ آئٹ کریں گے اور بس ان کو کر لیں گے تھوڑا سا مکس دو سے تین منٹ کو پکا لیں گے دو سے تین منٹ جیسے ہی مارے یہ مسالے اوپر نیچے کر لیں گے پک جائیں گے تو ساتھ ہی ہم نے کر لینا ہے تماترائٹ مسالوں کو بہت زیادہ نہیں پکانا جلاب بلکل بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جتنی بھی چیزیں اب تک پکا رہے ہیں ان کو ہم نے بلکل برون نہیں کیا ہلکا سا ہم نے ان کو کلر دیا تو یہی چیزیں کریلے میں اچھی لگتی ہیں اگر زیادہ برون کر لیں گے پیاز کو تو یہ آپ کے کریلے کڑوے ہو جائیں گے کریلوں کی ہم نے کرواہٹ پہلے لیمون پانی میں آئیڈ کر کے ختم کر لیا ہے یہ بلکل بس جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اتنا فیل ہو گا کہ ہم کریلے کھا رہے ہیں ورنہ اس میں زراز بھی کرواہٹ نہیں ہوتی ہے آپ نے ہمارے میتھرڈ سے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے اور آپ ساتھ میں کر دیتے ہیں جو دو ہم نے لے لیا تھا ٹوماٹر پیارے سے ان کو ڈالیں گے اور ان کو بھی تھوڑا سا کر لیں گے مکس اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے کریں گے دس منٹ کو کرنا ہم نے اس کو ٹوٹل بی سے پچیس منٹ ہے لوگ لیم پر لیکن دس منٹ ان کو پکائیں گے دس منٹ کے بعد ہم دوبارہ چیک کریں گے آپ بھی بیچ میں دو تین بار اس کو چیک کرتے رہنا ایسا نہیں ہوگے خراب ہو جائیں تو کریلے کی بہت پیاری ریسپی ہے بہت آسان ہے آپ کے سامنے اس میں کوئی جنڈٹ نہیں ہے جن بھائی بہنوں کو لگتا ہے کہ کریلے بنانا بہت مشکل ہے تو وہ یہ ریسپی ٹرائی کر لیں اور اب ہم آگے ہیں دوسری سائٹ پر ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم کریں گے کریلوں کو ہلکا سا فرائی اچھا کریلوں کو ہم نے ڈرین کر لیا اچھا خوشہ کر لیا ہے تب ہم اس کو فرائی کریں گے 15 منٹ ہم نے اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا تو اب کریلوں کو کرتے ہیں اس میں اپنے آئل میں آئیڈ اور ان کو بہت زیادہ برون بلکل بھی نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے جیسے کریلے ہمارے فرائی ہوتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ان کو دقریباً چار سے پانچ منٹ ادھر ہی لگ جاتے ہیں کریلے بھی مارے کافی ہیں تو ہم ان کو دقریباً ایک ہی بار سارے ڈالیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے تو اب ہمارے کریلے جی ہو گئے ہیں ہلکے سے فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا ان کا کلر بھی چینج ہو گیا تو ان کو کر لیتے ہیں جی پلیٹ آوٹ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ساتھ ہی ہم کر لیں گے اپنے پیاز پیاز کو بھی ہم نے بہت زیادہ بلکل بھی گولڈن نہیں کرنا اس میں کوئی چیز ہم نے نہ کریلے نہ پیاز کچھ بھی زیادہ برون کر کے یا گولڈن کر کے نہیں ڈالنے بلکل ہلکا سا کلر دینا ہے ان کو ہمارے پاس ایک پوری مزیدار سبزی بن کے مل جائے ہمیں تو ان کو بھی تھوڑا سام پکا لیں گے جیسے ہی ان کا کلر چینج ہو گا تو ان کو بھی نکال لیں گے اور پھر ہم آ جائیں گے اپنے جو ہم نے پہلے والا پین سیڈ پہ دوسرے چولے پہ چڑھایا ہوا ہے لو فلیم پہ ان کو ہم نے بیچ میں چیک کیا ہے آپ نے بھی چیک کرتے رہنا ہے تو آپ جی پیاز بھی ہمارے دقریبن کلر چینج کر گئے اور ان کو بھی کر لیتے ہیں سائیڈ پہ نکال لیتے ہیں ایک چیز بتانا ہم بھول گئے ہیں اس میں جو آم ایک مسالہ ہے کورما مسالہ وہ اس میں آپ آئیڈ کر سکنے لیکن وہ 2kg میں آپ ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ آئیڈ کریں کہ دو چمچ نہیں کرنا مطلب ڈیڑھ چمچ کے قریب قریب آئیڈ کر لیں اس سے بھی بہت ہی پیارا فلیور مل جاتا ہے تو اب دوسرا پین ہم واپس لے آئے ہیں جس کو پاکتے ہوئے تقریبن کھموں پہ 20 میٹ کے قریب ٹائم ہو گیا بہت ہی خوبصور سا کلر بھی آگیا ہے اور چکن بھی تقریبن تقریبن ہمارا کوک ہو گیا ہے بہت زیادہ کوک نہیں ہوا اب ساتھ ہی ہم کر دیں گے اس میں کریلے پیاس جو ہم نے ابھی ابھی فرائی کی ہیں وہ بھی کرمی ہیں ان کو آئیڈ کرنے کے بعد ہم نے بکا لینے دوبارہ چار سے پانچ میٹھ کریں گے پیاس بھی آئیڈ کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھا دیں گے یہ جو ہمارے پاس ہے آپ کو نظر آ رہا تو بہت سا گریبی ہے یہ بلکل بھی ختم ہو جائے گی ہمارے بعد آپ کو ذرا سے بھی نظر نہیں آگی ساری کی ساری گریبی کریلوں کو اور پیاس کو چپک جائے گی جیسے یہ گریبی سبجی کو لگ جائے گی تو بڑی مزیدار بانتی ہے آپ بلیو کریں کریلوں کا ہم نے چھلکہ اٹھا رہا ہے باتیں سننے کو ملیے نا بڑوں سے کہ اب دوبارہ نہیں یہ گام کرنا مطلب چھلکے سمیری پکانے ہم پہلے ان کے بیج بھی ننکنا ہم نے یہ ریسپی کی خاطری اتنا کچھ کیا بیج بھی نکال لیں چھلکہ بھی طرح اگرنا یہ ساری چیزیں ہم ان کو اچھی طرح واش کر لیتے ہیں اور ایسے ان کو کٹ کے پکا لیتے ہیں تو تھوڑی سی کرواہت رہتی ہے اس طرح لیکن کھانے کا فائدہ ہوتا ہے جو چیز چلکہ ہوتا ہے تو چلیں جی ریسپی ہے تو ریسپی کو اچھا ہی بنانا چاہیے بہت سارے لوگوں کو رہلے ویسے بھی کڑواہت کی وجہ سے پسند نہیں ہوتے اس ریسپی میں بھی کڑواہت نہیں رہتی ہے تو اب ہم نے سبجیوں کو مکس کر کے اس میں تین سے چار چمچ پانی ہے بہت زیادہ پانی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا بس تین سے چار چمچ اور اس کو کر کے مکس کر دیتے ہیں مکس میں پانچ منٹ کے قریب اس کو پکا لیا اور آگے ہیں واپس تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہمارے اکریلیٹ قریباً ریڈی ہونے کے قریب ہی ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم کر کے پکا لیں گے مزید ایک منٹ دو منٹ کے قریب ایک منٹ کے آس پاس تھوڑا سا تو ساری کر دیتے ہیں سبج مرچیں جو ہم نے دو سے تین ایک منٹ دکھ لی تھی ایسے لمبی کر کے یہ ہماری ہی فیوریٹ ہے مطلب سپائسی نہ ہو تو پھر مزا نہیں آتا ہے ایک بٹو اور اوپر سے سپائسی نہ ہو تو پھر تو ذراوی سواد نہیں آتا نا تو سواد لینا ہے تو سپائسی بنانا پڑتا ہے اگر مزا لینا ہو تو کچھ سپائسی ہو تو بھی اچھی لگ دیا سبج تو ہم نے ان کو مزید کر لیا ایک منٹ اوپر نیچے تھوڑی سی فلیم ہم نے تیز کر لی تھی آپ نے بھی تیز کر لینا ہے تاکہ اس میں کچھ پانی وغیرہ بلکل بھی نظر نہیں آنا چاہیے اب ہمارے پاس یہ آئل ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئل بلکل سپریٹ ہو گیا کر لیتے ہیں ان کو ڈی شوڑ تو الحمدللہ 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 ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت بن کے ہمارے کرلے گوشت کی ریسپی ریڈی ہو گئی ہے تو آپ نے ضرور کرنی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نکے پانے